آج کی ٹیٹوریل میں میں کروں گی براؤن سموکی آئیس میک اپ اسلام علیکم ہلو ارنگا سیو سو لیٹس سارٹ اور میک اپ اور آج میں استعمال کریوں جیمز شارلز کی پیلٹ اور اس میں سب سے پہلے میں شیڈ لوں گی کینویس اور میں نے اپنی آئیس پر پرائیمر اپلائی کر لیا ہے اور کینویس شیڈ جو ہے کہ میں اسے لگا رہی ہوں اپنی آئیس کو پیک کرنے کے لیے تاکہ جو میرے آئی لیڈز پر کنسیلر میں نے لگایا ہے وہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں آوٹر کریس کے لیے شیڈ لے رہی ہوں پانچ میں اور اس کو میں اپنے آوٹر آئی کارنر پر اپلائی کرتے ہوئے انر کارنر کی طرف بلینڈ کروں گی یہ شیڈ کافی لائٹ ہے اسے میں اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی اور جب تک کہ میری آوٹر کریس کو تھوڑا سا ڈیپ شو نہیں کر دیتا تب تک میں مزید آئی شیڈ لے کر یہاں پر اپلائی کروں گی اور اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی نیکس شیڈ میں لوں گی بینی یہ شیڈ نسبتاً ڈارک براؤن ٹائپ کا ہے اور اس کو میں اپنے آئی لیڈ کے آوٹر کارنر پر پہلے اپلائی کروں گی اور پھر اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی اور سا سا بلینڈ کرتے ہوئے میں اسے اپنی آوٹر کریس لائن سے بلینڈ کرتے ہوئے انر کریس لائن کی طرف لے کر جاؤں گی جیم چارلز پیلٹ کے جو ڈارک آئی شیڈز ہیں یہ کافی پیگمنٹڈ ہیں اور تھوڑے سے ہی بہت زیادہ مطلب کونٹیٹی ان کی ہو جاتی ہے تو اس لئے آئی لیڈ سجیسٹ یو کہ پہلے آپ تھوڑا سا آئی شیڈ استعمال کریں اگر آپ کو مزید ضرورت ہو تو آپ مزید اپلائی کر لیں اب اسی طرح سے میں نے بلکل لائٹلی سا اپنے انر آئی کارنر پر اپلائی کیا اور اس کو میں کریس کے ساتھ سا بلینڈ کر رہی ہوں اب میں ایک گولڈ میٹالک شیڈ یوز کر رہی ہوں جس کا نام ہے سو گوڈ یہ لائٹ گولڈ میٹالک شیڈ ہے اور اس کو آپ نے دیکھا ہوگی کہ جب میں ڈارک آئی شیڈ اپلائی کر رہی تھی تو میں نے اپنی آئی لیڈ کا سینٹر جو تھا اسے چھوڑ دیا تھا اور اسے امیں وہاں پر کیونکہ میں نے یہ میٹالک آئی شیڈ اپلائی کرنا تھا اس لئے میں نے آئی لیڈ کے سینٹر کو میں نے چھوڑ دیا تھا اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے یہ کلر یہاں پر اپلائی ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے شیڈ لیا ہے ٹین پرسنٹ آف اور اس کو میں بلینڈنگ برش سے اپنی کریس پر بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ اب جو میں نے گولڈ میٹالک شیڈ اپلائی کیا ہے یہ براؤن آئی شیڈ کے پر الگ سے دکھائی نہ دے اور براؤن آئی شیڈ اور گولڈ میٹالک جو شیڈ ہیں یہ آپ اس میں اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائیں اب میں لور لیش پر آئی شیڈ اپلائی کرنے لگی ہوں اور اس کے لئے میں نے دوبارہ سے بینی شیڈ لیا ہے اور اس کو میں پینسل برش سے اپلائی کر رہی ہوں پینسل برش سے اپلائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی لور لیش پر آپ کو بہت زیادہ آئی شیڈ استعمال نہیں کرنا ہوتا اور اس کو بہت زیادہ سپریڈ آؤٹ بھی نہیں کرنا ہوتا تو جب آپ پینسل برش سے استعمال کرتے ہیں تو بہت باریکی سے آپ کا آئی شیڈ اپلائی ہوتا ہے اس کے بعد میں نے دوبارہ سے شیڈ پنچ ملیا ہے اور اس کو اپنی لور لیش لائن کے ساتھ جہاں پر میں نے براؤن آئی شیڈ اپلائی کیا تھا بینی اس کے ساتھ میں اس کو اپلائی کر رہی ہوں اپنی آئیز کے انر کارنرز کے لیے میں شیڈ فیس استعمال کر رہی ہوں یہ بھی ایک گولڈ میٹیالک شیڈ ہے لائٹ گولڈ کلر ہے اور آپ کوئی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اپنے آئیز کارنرز پر انر کارنرز پر لائن شیڈ کیوں اپلائی کرتے ہوں اور فرق آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا اچھا میں صرف اپنے آئی کارنرز پر نہیں اس کو اپلائی کری بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میرے آئی کارنرز کے پاس سے میری لور لینش ٹائن کی تھوڑی سی جگہ خالی لگ رہی ہوگی وہ میں نے اسی لئے چھوڑی تھی کہ میں وہاں پر ایک برائٹ آئی شیڈ اپلائی کروں گی کیونکہ میں نے دارک سموکی آئیز ویک اپ کیا ہے تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میری آئیز زیادہ دارک لگیں اس کے بعد میں نے شیڈ ٹی لیا ہے اور اس کو میرے برش کر گیا اور سارا آئیشیڈ میں شیڈ پ سے پلا گیا یہ ایک لائٹ بروجن شیڈ ہے اور اس کو میں آئی پینسل کے طور پر استعمال کر رہی ہوں اور اس کو اپلائی کرنے کے لیے میں نے آئیلائینر برش استعمال کیا ہے اور اس کو میں اپنی آئیز کی وٹر لائن میں اپلائی کر رہی ہوں اس کے بعد میں ایک بلیک آئیشیڈ لوں گی اس آئیشیڈ کا نام سپوکی ہے اور اس کو سمال انگل برش کے ساتھ میں اپنی آئی لائنر کی طور پر اپلائی کروں گی کیونکہ میں شرپ آئی لائنر اپلائی نہیں کرنا چاہتی اپنی آئیس کی لوگ سموکی اور سوفت دینا چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ کو بہت سیمپل آئی میک اپ پسند آیا ہوگا اور آپ کو کرنا بھی آگیا ہوگا نئی ویڈیو میں نیو ٹوٹوریل کے ساتھ پھر سو ملاقات ہوگی اور نیو ٹوٹوریل کو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا میری ویڈیوز کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور کومنٹ کرنا تو بالکل بھولیے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کے میک اپ لوگ کیسی لگی نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ